بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے پہلے والی جو ویڈیو تھا اس کے اندر کچھ چیزیں پڑھی تھی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں مجھے ایک مرتبہ سرسری طور پر تین چار منٹ کے اندر مجھے اس کا ریویجن کروا دیتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں شیٹ نمبر چار پر یا ویڈیو نمبر چار کے کانٹینٹ پر اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھئے گا مجھے بتائیے اگر آپ کو یاد ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے ایک جملہ ہے میں گھر میں ہوں میں گھر میں ہوں اس کو بتائیے ذرا ذہن سے بول کر دیکھئے عربی اس کی تاکہ ریویجن ہو جائے آپ کا میں گھر میں ہوں انا فی البیت کیا کہیں گے ہم انا فی البیت میں کے لئے ہم نے پڑھا ہوا ہے فی میں گھر میں گھر کے لئے بیت میں گھر میں ہوں انا فی البیت میں گھر میں ہوں انا فی البیت اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا دوسرا جملہ تھا خالد آفیس میں ہے اس کی عربی بول کر دیکھ لیجئے جلدی سے خالد آفیس میں ہے خالد فی المکتب خالد فی المکتب نمبر تین کا جملہ بول کر دیکھئے اور پھر جو ہے نا ہم انشاءاللہ جلدی ہی مریض اسپتال میں ہے مریض اسپتال میں ہے المریض فی المستشفہ اس کے بعد جو ہے نمبر چار کا جملہ ہے ہمارے پاس اس کے عربی بتا دیجئے فوراً حامد دکان میں ہے حامد فی الدکان یا حامد فی المحل حامد فی الدکان یا حامد فی المحل اس کے بعد جو ہے نمبر پانچ کے جملہ ہے اس کو بتائیے ذرا فاطمہ کچن میں ہے فاطمہ فی المطبخ فاطمہ فی المطبخ فاطمہ فی المطبخ نمبر چھے کا جملہ پانی فریج میں ہے پانی فریج میں ہے الماؤ فی الثلاجہ فریج کی عربی میں بتائیت ہے ثلاجہ الماؤ فی الثلاجہ الماؤ فی الثلاجہ نمبر سات کا جملہ ہے چابی گاڑی میں ہے بتائیے اس کا جملہ اس کے عربی فوراً المفتاح فی السیارہ المفتاح فی السیارہ المفتاح فی السیارہ نمبر آٹھ کا جملہ ہے فائل ٹیبل پر ہے اس کی عربی بتائیے الملف على الطاوئلہ الملف على الطاوئلہ الملف على الطاوئلہ نمبر نو کا جملہ ہے گھڑی دیوار پر ہے دیوار کے لئے لفظ آپ نے پڑھا تھا پر کے لئے چیزیں ہیں ہم نے پڑھا تھا فی اور علا پڑھا تھا اس سے پہلے اسی کا ریویجن ہے تو پر کے لئے ہم نے پڑھا تھا اور دیوار کے عربی پڑھی تھے ہم نے جدار گھڑی کے عربی پڑھی تھے ہم نے ساہ نمبر دس کا جملہ ہے اور اس کے بعد جو نمبر آج کے نئے ویڈیو کے کانٹنٹ کی طرف آتے ہیں نمبر دس کا جملہ ہمارا پرندہ درخت پر ہے پرندے کے لئے عربی بتائی تھی ہم نے طائر درخت کے لئے ہم نے بتائی تھی شجرہ بتائیے جملہ تو یہ جو ہے نا ہمارا ریویجن تھا آج کی شیٹ نمبر چار دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آج کی جو شیٹ ہے نمبر چار اس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ بھی یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ بھی میں کے لئے ہم کہتے ہیں اور تم کے لئے کہیں گے اب ہم انتا دیکھیں کہ نئی چیز پڑھ رہے ہیں آپ اس کے اندر تم کے لئے ہم کیا پڑھیں گے انتا انتا کا مطلب تم تم کے لئے ہے انتا اور میں کے لئے میں کے لئے جو ہے نا انہ تو انہ اور انتا انہ اور انتا اور دو چیزیں اور ہیں وہ ہی ان شی یعنی مرد کو کہیں گے کہ بھی ہوا وہ اور عورت کے لئے کہیں گے ہیا تو اس کا مطلب ہوگا ہے چار چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر اور ایک چیز تو آپ نے پڑھی ہے انہ میں تم انتا اور وہ یعنی مرد وہ عورت تو وہ مرد ہوا اور وہ عورت کی طرف اشارہ ہیا تو چار چیزیں ہیں انہ انتا ہوا ہیا انہ انتا ہوا اور ہیا تو یہ دیکھئے گا تم کدھر ہو کدھر کی عربی آتی ہے اینا کدھر کیلئے لفظ آتا ہے عربی میں اینا تو انہ کدھر ہو تو کہیں گے اینا انت تم کدھر ہو اینا انت تم کدھر ہو اینا انت نمبر ایک کا جملہ ہے یہ تم کدھر ہو اینا انت تو اگر کہنا ہوگا کہ ابھی میں آفیس میں ہوں تو کہیں دیکھیں انا فی المکتب تو میں کے لیے آتا ہے انا ٹھیک ہے نمبر دو کا جو جملہ ہے کہ خالد کدھر ہے تو ہم کیسے کہیں گے این خالد کدھر کدھر خالد کدھر ہے این خالد تو ہم اگر جواب دیں گے کہ وہ کالیج کے اندر ہے تو ہم کہیں گے ہوا وہ کے لیے کیا کہیں گے ہم ہوا دیکھیں دوروں سائیڈ میں ہم نے ریڈ نمبر دو کا جملہ ہی ہے تو خالد کدھر ہے وہ کالج میں ہے تو اینا خالد ہوا فی کلیہ کالج کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے کلیہ اب نئے نئے الفاظ ہیں ہم نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ آپ لازم ان ایک ڈائری یا نوٹ بک بنا لیجئے اور اس کے اندر سارے نئے الفاظ لکھ کر رکھیے تاکہ جو انہیں سارے الفاظ آپ کے جمع ہوں اور یاد ہو جائے تو کالج کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں کلیہ کلیہ اور وہ کے لیے ہوا ہوا تو کہیں گے وہ کالج کے اندر ہے یا وہ کالج میں ہے تو کہیں گے ہوا فی الکلیہ ہوا فی الکلیہ اب وہ آفس میں ہے وہ مارکٹ میں ہے وہ جو ہے نا گھر پر ہے تو ہوا کہیں گے ہم کہیں گے کہ وہ مارکٹ میں ہوا فی السوق وہ دکان میں ہوا فی المحل یا ہوا فی الدکان وہ جو ہے نا آفس میں ہوا فی المکتب وہ گاڑی میں ہے ہوا فی السیارہ تو ہوا کہیں گے اب ہر جگہ پر تو یہ دیکھئے گا خالد کدھر ہے وہ کالج میں ہے خالد کدھر ہے اینا خالد اور وہ جو ہے کالج میں ہوا فلکلی نمبر تین کا جملہ دیکھئے فاطمہ کدھر ہے تو ہم کہیں گے اینا فاطمہ فاطمہ کدھر ہے تو کیا کہیں گے ہم نمبر تین کا جملہ فاطمہ کدھر ہے اینا فاطمہ تو اب ہم دیکھی کہ فاطمہ یہاں پر فیمیل ہے عورت ہے فیمنین ہے تو فیمنین کے لئے وہ کہہ رہے ہیں تو اب یہاں ہوا نہیں کہیں گے یہاں پر ہی ہے کہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں اینا فاطمہ ہیا فی المطبخ وہ کیچن میں ہے ہیا فی المطبخ تو خالد کے بارے میں پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہوا فی المکتب اور فاطمہ کے بارے میں کہیں گے تو ہیا فی المطبخ تو ہوا اور ہیا ہوا اور ہیا مرد کے لیے ہوا عورت کے لیے ہیا لیکن عورتوں میں ہم کہہ رہے ہیں وہ اور وہ انگلیس کے اندر دیفرنٹ ہو جاتا ہے تو ہی اس این دا آفز شی ای ان دا کیچن تو ہی اس این دا آفز ہوا فی المکتب شی این دا کیچن ہیا فی المطبخ تو ہی اور ہی کے لیے ہوا اور ہیا تو فاطمہ کی در ہے ہوا فی المطبخ وہ کچن میں ہے اس کے بعد جو ہےنا ہمارے سامنے نمبر چار کا جملہ ہے اس کو سمجھ لیں почему کہاں ہے کہنا ہوگا کہ کیا کہیں گے ہم اب بتائیں آپ ٹیچر کہاں ہے ہم سوال کرنا ہوگا تو کیسے کہیں گے ٹیچر کہاں ہے بولو بھی ٹیچر کہاں ہے تو کیسے کہیں گے ہم این المدررسن نہیں این المدررسو علی فلام لگا کر پوچھنا ہوگا آپ کو کیا کہیں گے ہم این المدررسو این المدررسن غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ این المدررسن تو وہ غلط ہے کسی سے سوال کریں گے کہ کدھر ہے ٹیچر تو این المدررسو تو کہنا ہوگا کہ وہ کلاس میں تو کیا کہیں گے ہم وہ کلاس میں ہے اگر کہنا ہوگا تو کلاس کی لئے لفظ ہمارے پاس ہے فیلفوسلی تو ہم کہیں گے ہوا فیلفوسلی فیلفوسلی کا مطلب کلاس روم دیکھیں ہم نے ایک لفظ پڑھا اوپر ویڈیو کے انڈ میں ہم انشاءاللہ سارے الفاظ کو ریپیٹ کریں گے تو این المدرسو وہ کلاس میں ہیں ہوا فی الفصلی اس کے بعد ہمارے پاس پانچ نمبر کا جملہ ہے چابی کہاں ہیں اب یہ بتائیے کہ چابی کہاں ہیں تو کیسے پوچھیں گے ہم اب یہاں علی فلام لگانا ہوگا بغیر علی فلام یہ نہیں کہیں گے ہم چابی کہاں ہیں تو وہ بیڈ پر ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم تو انگلیش کے اندر دیکھیں مرد کو کہتے ہیں ہی مرد کے لئے کیا کہتے ہیں ہم ہی اور عورت کے لئے کہیں گے شی لیکن اگر کوئی مرد بھی نہ اور عورتیں بھی بلکہ بے جان چیز ہو کتاب ہو کاپی ہو کلم ہو کی ہو تو اپڈیکٹ ہے یہ تو یہاں پر جو ہے نا اٹ کہتے ہیں انگلیش میں ہم کیا کہتے ہیں اٹ کہتے ہیں تو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں پتا ہے آپ کو ہوا اور ہیا تو ہمیں پتا ہے ہے نا مرد کو کہیں گے ہوا اور عورت کے لئے کہیں گے ہیا لیکن کسی مرد یا عورت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے اس میں اشارہ وہی استعمال کرتے ہیں ہوا اور ہیا نان ہیومن بینگ کے لئے بھی ہوا اور ہیا ہی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لفظ اگر مذکر ہے تو ہوا وہی کنسیڈریشن ہوگا وہاں پر ہے نا لفظ مفتاح جو ہے نا لفظ مفتاح جو ہے نا مذکر لفظ ہے مسکلن ہے تو ہوا سیارتن فیمنین ورڈ ہے انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم جو ہے نا آپ لوگوں کو بتائیں گے جو کہ نئے ہیں ہمارے جو آڈینس ان کے لیے میل اور فی میل والا جو فارمولہ ہے عربی میں بتائیں گے انشاءاللہ تو ہوا اور ہیا کہیں گے تو دیکھیں کہ ابھی تک ہم کہہ رہے تھے کہ بھی اینا خالد اینا فاطمہ تو ہوا اور ہیا اب یہاں پر کہہ رہے کہ چابی کہاں ہے تو یہ تو انسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انسان نہیں ہے تب بھی ہوا ہی کہیں گے یہاں پر تو لفظ اگر مذکر ہے تو کہیں گے ہوا لفظ اگر مذکر ہے تو ہوا اور اگر لفظ مونس ہے تو ہیا تو کیسے پہچانیں گے کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مونس موٹی سی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ کے اخیر میں گولتا آتی ہے گولتے جیسے کہ لکھتے فاطمہ کہ لفظ فاطمہ پر لفظ سیارہ پر لفظ سعہ پر جو کہ اخیر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں نمبر چھے کے جملے کے اندر کہ بھی اینس سیارہ لکھا ہوا تھا سیارہ کے اخیر میں گولتا نظر آ رہی ہے آپ کو تو ایسی گولتا جس لفظ کے اخیر میں بھی ایسے تام عربوطہ کہتے ہیں ہم اس کو تو گولتا جس لفظ کے اخیر میں نظر آتی ہے وہ لفظ عربی میں مونس ہوتا ہے تو جو لفظ عربی میں مونس ہوگا اس کے لئے کہیں گے ہیا جو لفظ عربی میں مذکر ہوگا جیسے کہ لفظ مفتاح اوپر دیکھ رہے ہیں نمبر پانچ کے اندر لفظ مفتاح تو لفظ مفتاح کے آخر میں یہ گولتا نہیں ہے تو جس لفظ کے آخر میں آپ کو گولتا نظر نہیں آرہی ہے سمجھے کہ وہ لفظ مذکر ہے اور جس لفظ کے آخر میں گولتا نظر آرہی وہ سمجھے کہ ہم لفظ مونس ہے جس لفظ کے آخر میں گولتا نظر آرہی اس کو کیا سمجھے گے ہم کہ وہ لفظ عربی میں مونس ہے اور اس کے حساب سے ہم اس کو تریٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ہیا تو ہوا اور ہیا تو اب دیکھیں کہ نمبر پانچ کے جملہ ہمارے پاس ہے کہ چابی کہاں ہے این المفتاحو تو ہم کہیں گے کہ وہ بیڑ پر ہے بیڑ پر ہے تو بیڑ کی عربی آتی ہے سریر بیڑ کی عربی آتی ہے سریر تو ہم کہیں گے ہوا علی السریر ہوا علی سریر اس کے بعد جو ہے نمبر چھے کی طرف کہ گاڑی کہاں ہے تو گاڑی کہاں ہے تو کیا کہیں گے ہم اینس سیارتو اینس سیارتو گاڑی کہاں ہے تو کہیں گے اینس سیارتو اب یہاں کہنا ہوگا کہ وہ روڑ پر ہے تو روڑ کی عربی آتی لفظ شارع روڑ کے لئے کیا لفظ آتی ہے لفظ آتا ہے شارع تو یہاں پر اینس سیارتو گاڑی کہاں ہے تو کہنا ہوگا کہ it is on the road تو اب ہوا کہیں گے کہ یہیہ کہیں گے ہیہ کہیں گے یہاں پر تو ہم کہیں گے ہی علشارے کیا کہیں گے ہم ہی علشارے تو چونکہ لفظ سیارہ موننس ہے فیمیل ہیں انشاءاللہ بات کے ویڈیو میں مل اور فیمیل والا چکر آپ کو سمجھائیں گے مزید تو اب بھی سمجھ لیں کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا نظر آرہی ہے وہ لفظ عربی میں موننس ہے فیمنن ہے فیمیل ہے یہ سمجھے آپ تو اس کے لئے ہی علشارے کہاں پر ہیں وہ روڈ پر ہیں تو کیا کہیں گے ہی علش علشارے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ساتھ کا جملہ ہمارے سامنے ہے اس کو سمجھتے ہیں اور دو تین جملے اور ہمارے پاس گھڑی کدھر ہے گھڑی کیلئے اللفظ ہم نے پڑھا ہوئے ساتن گھڑی کیلئے اللفظ کیا لئے پڑھا ہے ہم نے ساتن تو گھڑی کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے ہم اینا ساتن اینا ساتن علیف لام کے ساتن اینا ساتن نہیں اینا الساتن ملا کر پڑھیں گے اینا ساتن گھڑی کدھر ہے تو کہیں گے کہ وہ دیوار پر ہے اب یہاں پر it is on the wall it's on the wall where is the clock it's on the wall اب یہاں پر it کہہ رہے ہم it is ہم یہ ہی اور شی نہیں کہہ رہے it کہہ رہے بے جان چیزیں تب بھی ہوا ہے اور یہ ہی استعمال ہوگا یہاں پر تو ہم کیا کہیں گے اینا ساتن گھڑی کدھر ہے تو ہم کہیں گے وہ دیوار پر ہے تو دیوار کے لئے لفظ ہے جدار دیوار کے لئے کیا لفظ ہے جدار تو ہم جواب کیسے دیں گے یہ دیکھے گا اور نمبر آٹھ کا جملہ ہمارے پاس ہے اس کو سمجھتے ہیں دو جملے اس کے بعد اور باقی ہے اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ویڈیو ختم ہوگا نمبر آٹھ کا جملہ ہے کہ بیگ کدھر ہے بیگ کدھر ہے تو بیگ کے لئے لفظ پڑھا ہے آپ نے کیا آیا یاد ہے آپ کو حقیبہ کہتے ہیں اور شنطہ بھی کہتے ہیں دو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک حقیبہ جو کہ بوکمن میں پڑھا ہے انہیں دروسل لگا کے اور لفظ شنطہ تن بھی استعمال ہوتا ہے شنطہ شنطہ تا کے ساتھ میں تو این الحقیبہ یا این الشنطہ این الحقیبہ یا این شنطہ تو بیگ کدھر ہے تو این الحقیبہ این الحقیبہ تو اب ہم کہیں گے کہ وہ ٹیبل پر ہے وہ ٹیبل پر ہے تو اب یہاں پر کیا کہیں گے وہ کے لئے ہوا کہ ہیا ہیا کہیں گے کیا ریزہ نے کہ ہم ہیا کہہ رہے ہیں یہاں پر لفظ الحقیبہ کے اخیر میں گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں تو جس لفظ کے اخیر میں گولتا نظر آئے وہ لفظ جو ہے نا عربی میں فیمنن ہوتا ہے مونس ہوتا ہے فیمیل ہوتا ہے تو لہذا فیمیل کے لئے ہم ہیا استعمال کرتے ہیں مرد کے لیے میل کے لیے ہوا اور فی میل کے لیے ہیا ہے نا تو ہی شی اور اٹ تینوں چیزیں کور ہو رہی ہے اس میں تو ٹیبل کے لیے کیا لفظ ہے طاولہ ایک لفظ آتا ہے مکتب ٹیبل کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مکتب اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طاولہ دونوں لفظ کریکٹ ہے تو آپ چاہے تو ہیا علا طاولہ کہیں یا پھر کیا کہیں ہیا علا مکتب دونوں کریکٹ ہے تو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے اب نمبر نو کا جملہ ہے ہمارے پاس کہ پرندہ کدھر ہے پرندے کے لئے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے تائر آپ کو یاد ہے پرندے کو کیا کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے ہے نا یہ بیسیک عربی کے جو پریویس ویڈیو تو اس کے اندر پڑھا ہوا ہے تو پرندے کے لئے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے تائر اور درختی کے لئے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے شجارہ شجارہ تو کہیں گے کہ این الطائر پرندہ کدھر ہے این الطائر پرندہ کدھر ہے تو کہیں گے کہ وہ درخت پر ہے اٹس آن دی ٹری اٹس آن دا ٹری اب یہ دیکھیں کہ اٹ کہہ رہے ہم یہاں پر اب یہاں پر ہی بھی نہیں کہہ رہے اور شی بھی نہیں کہہ رہے کہ پرندہ جو انا مرد ہے نہ تو مرد ہے نہ تو عورت ہے نان ہیومن ہے تو نان ہیومن کے لئے بھی ہوا اور ہیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیومن بینگ کے لئے بھی ہوا اور ہیا ہوا اور ہیا بس فرق یہ رکھنے کا ہے کہ میل کے لیے ہوا اور فی میل کے لیے ہیا ٹھیک ہے تو جو لفظ میل ہو اس کو ہوا جو لفظ فی میل ہو اس کو ہیا تو ہم کہیں گے این الطائر ہوا علش شجرہ ہوا علش شجرہ شجرہ کا مطلب درخت یہ نئے سارے الفاظ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اور اس کے بعد جو آخری جمعہ ہمارا جو کہ نمبر دس ہے مؤزن کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے مؤزن کدھر ہے اینل امام نہیں مؤزن نا امام نہیں پوچھ رہا میں مؤزن پوچھ رہا ہوں اینل مؤزن اینل مؤزن اینل امام کدھر ہے نہیں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں اینل مؤزن کدھر ہے تو ہم کیا پوچھیں گے اینل مؤزن اینل مؤزن علی فاظلام کے ساتھ کہیں گے اینل مؤزنون نہیں جیسے کہ آپ نے اسٹارڈے میں مسٹیک کی ہے اینل مؤزن اب یہ کہنا ہوگا کہ وہ کمرے میں تو کیسے کہیں گے ہوا اپنا وہ کمرے میں ہیں اب یہاں پر وہ جو ہے نا دیکھیں گے جہاں پر مرد کیلئے استعمال کر رہے ہیں موجزن کیونکہ مرد ہے میل ہے تو اس کے لئے ہوا کہیں گے ہم تو کہیں گے کہ ہوا فل غرفت تو روم کے لئے لفظ آتا ہے عربی میں غرفتن روم کے لئے کیا لفظ آتا ہے عربی میں غرفتن آتا ہے تو یہ یاد رکھیں گا یہ جو ہے نا ہم نے دیکھیں گے جہاں پر ہائلائٹ کیا ہے کدھر کے لئے لفظ آتا ہے بولو کدھر کے لئے لفظ آتا ہے اینا انتا مرد مرد تم مرد کے لئے کہیں گے انتا تو میں کی عربی کہیں گے ختم کرتے ہیں ویڈیو کو میں انا تم انتا وہ ہوا ہوا مل ہی یعنی اور شی ہیا ہی ہوا ہی ہوا اور شی ہیا اور ایٹ دونوں بھی ایٹ کے لئے بھی ہوا اور ہیا ہیا ہے نا لفظ دیکھنا ہے نون ہیومن کا لفظ دیکھنا ہے مل ہے تو ہوا فیمیل ہے تو ہیا ہے نا تو ہم نے بتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے مل اور فیمیل کیسے پہچانے کی کوئی لفظ مہنس ہے لفظ کے اخیر میں دھونے کے دیچے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارا وہ توجہ کرے اس پر کہ لفظ فاطمہ دیکھیں ہم نے ایک فوٹا دیا ہے فیمیل کا اس کے سامنے لکھا ہے ہم نے ایک لفظ فاطمہ لکھا ہے ایک لفظ سیارہ لکھا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے آخر میں گولتا ہے اسی طرح سیارہ کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو تو ہر وہ لفظ فاطمہ جو ہے کسی انسان کا نام ہے سیارہ لفظ جب جو ہے جو کہ کسی انسان کے لئے استعمال نہیں ہوتا بے جان کے لئے نون ہیومن کے لئے تو لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے جاندار ہے یا بے جان ہے ہیومن ہے نون ہیومن ہے جس لفظ کے اخیر میں گولتا آ رہی ہے وہ لفظ عربی میں موننس ہوتا ہے تو لفظ فاطمہ موننس اسی طرح سیارہ بھی موننس تو ہم دونوں کے لئے ہیہ کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم ہیہ تو یہ دیکھئے گا ہمارا جو ہے یہاں پر ویڈیو ختم ہوتا ہے اور سارے جو الفاظ ہم نے اس میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے آفیس کے لئے پڑھا ہوا ہے لفظ بولو آفیس کے لئے لفظ مکتب آفیس کے لئے لفظ ہے مکتب کالج کے لئے لفظ کلیہ کلیہ یہ سارے الفاظ ہم نے اس میں پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اس پر توجہ کیجئے اور ان لفظوں کو یاد کرنے کوشش کریں تاکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے الفاظ یاد ہو جائے ٹھیک ہے تو کلیہ کالج کے لئے لفظ پڑھا ہم نے کلیہ کلیہ کچن کے لئے لفظ بولو مطبخ کلاس روم کے لئے لفظ بولو فصل بیڈ کے لئے لفظ سریر روڑ شارع روڑ پر مت بیٹھو تو کیسے کہیں گے ہم نے پڑھا ویبوک ٹو کے اندر لا تجلیس فی طریق کیا پڑھا ہے ہم نے لا تجلیس فی طریق راستے مت بیٹھو تو دیکھئے گا تو روڑ کے لئے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں لفظ شارع بھی اور طریق بھی ہم کہیں گے کہ گاڑی روڑ پر ہے تو کہیں گے السیارہ علشار السیارہ علشار کہیں گے کہ میں راستے میں ہوں میں راستے میں ہوں تو کیا کہیں گے ہم انا فی الشارع انا فی طریق انا فی الشارع نہیں انا فی الشارع کا مطلب ہوگا کہ میں i'm lying on the road ٹھیک ہے انا فی الشارع کا مطلب کیا ہوگا دیکھو یہی یہی فرق ہم بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو شارع اور طریق میں کیا فرق ہے ہم گاڑی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ بھی گاڑی روڑ پر ہے گاڑی کے لئے کیا کہہ رہے ہیں ہم گاڑی روڑ پر ہیں لیکن میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ میں راستے میں ہوں I am on the way. تو روڑ اور وے دو لفظ ہیں. کیا لفظ ہے دو ایک روڑ ہے اور ایک وے ہے. تو جب ہمیں کہنا ہوں گا کہ the car is on the road the car is on the road تو ہم کہیں گے السیارتو علش اب یہاں پر علش شارے کہیں گے لیکن کہیں گے کہ I am on the way میں راستے میں ہوں تو یہاں پر شارے نہیں کہیں گے ہم کیا کہیں گے انا فی الطریق کیا کہیں گے ہم انا فی الطریق برحال یہ دونوں لفظوں کو یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھنے کا بہتر طریقہ ہے کہ جملوں کو رد ڈالو دس بیس مرتبہ تو السیارتو علش شارے اور انا فی الطریق انا فی الطریق انا فی الطریق دیوار کیلئے لفظ بتایا تھا ہم نے جیدار دیوار کیلئے لفظ ہے جیدار قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا اسے پہلے بتایا ہم نے مکتب اور ایک دوسرا لفظ درخت کیلئے لفظ شجرہ 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 جمع ہو جائے گی شجرہ سنگلر شجرہ درخت قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا اس کے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا کمرے کیلئے کیا لفظ ہے غرفت گھر کیلئے کیا لفظ ہے بیت بیت گھر کیلئے لفظ ہے بیت چابی کیلئے مفتاح بیڈ کیلئے لفظ سریر بیت بیت اپلوڈ کیا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ یہ سامنے ہمارے پیش پر دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن تو دونوں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ میں تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اسی پہ اکتبا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی تاکہ کیلئے اللہ حافظ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکو واتوو علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ